ایک نیش کا رول آپ کی ویپ سائٹ میں ایسے ہوتا ہے جس انسان کی بدن میں سپائنل کارڈ پورا بدن جو ہے خوبصورت ہوتا ہے صحیح سلامت ہوتا ہے لیکن وہ اٹھنے کے قابل نہیں ہوتا آپ حرکت نہیں کر سکتے سیم اگر آپ نے صحیح نیش کو چوز نہیں کیا تو چاہے آپ نے کتنا ہی پاورفرل کانٹینٹ لکھا ہو چاہے کی ویپ سائٹ کتنی ہی آپٹیمائز کیوں نہ ہو کتنے ہی بیک لنگز آپ نے کیوں نہ بنائے ہو آپ کی ویپ سائٹ اسی طریقے سے پرفارمنس نہیں دے گی جس طریقے سے اس کو پرفارمنس دینی چاہیے تو آج کی سیڈیو میں آپ کے ساتھ کچھ ایسے نشیز شیئر کرنے والا ہوں جو کہ میرے ریسرچ کے مطابق مایکرو نشیز ہے اور آپ ان سے بیسٹ ریزرٹس جنرلیٹ کر سکتے ہیں ونس اگین سینگ کہ ان میں کمی بیشی ہو سکتی ہے آپ اس کو فردر خود بھی چیک کر لے آپ اس میں اپنا انٹرس بھی فائنڈ کرے آپ اس سے ریلیٹڈ جو ہے بہت سارے اور نشیز بھی چوز کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک ایسا ہیوی لسٹ شیئر کرنے والا ہوں جس میں ہنٹرز اپ نشیز ہے جن کو آپ نہ صرف خود جیٹلائز کر سکتے ہیں بلکہ اس سے ریلیٹڈ سمال مایکرو نشیز پر بھی کام کر سکتے ہیں سو اگر آپ جس نشیز لسٹ کی تلاش میں ہیں تو بس آپ ابھی اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں جائیے گا وہاں سے آپ کو لنک مل جائے گی اور آپ ان نشیز پر کام کر سکتے ہیں لیکن ایسا ہیو وانٹ ٹو لرن کہ یہ نش سیلیکشن ہوتی کیسے ہے یہ پروسس کیسے کام کرتا ہے اور اس پروسس میں کونسی ڈیفکلٹیز کونسی ہرڈلز ہم فیس کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کن کن پوائنٹس کو ہم مائن میں رکھ کے سیلیکشن کرتے ہیں تو ویڈیو کو آپ نے فل واج کرنا ہے ہمارا گول کیا ہوتا ہے پیسہ بنانا لیکن وہ پیسہ تب زیادہ مزہ دیتا ہے جب آپ کو پورے پروسس کا پتہ ہو کہ اس طریقے سے پروڈک یا یہ نیش یا یہ کٹیگری میں نے چوز کر لی اور اس طریقے سے میں نے کام کیا اور اس کے بعد جب آپ فردر دوسرا نیش سائیڈ سٹارٹ کریں گے تیسرا نیش سائیڈ سٹارٹ کریں گے تو آپ کو جس دیکھ کے ہی اندازہ ہو جائے گا کہ یہ نیش جو ہے پروفیٹیبل ہے یا نہیں ہے تو چلیں میں آپ کو تھوڑا سا پہلے نیش کی حوالے سے گائیڈ کرتا ہوں اور اس کے بعد اس لسٹ کی طرف جاتے ہیں نیش وہ پروڈک وہ کٹیگری ہوتی ہے جس میں آپ کام کرتے ہیں جس طرح لپٹاپ والوں کے پاس صرف لپٹاپس ہوتی ہے تو ان کا نیش لپٹاپ ہو جاتا ہے گیمنگ پیسیز سیل کرنے کے والے پاس صرف گیمز ہوتے ہیں پیسیز ہوتے ہیں یا اس سے ریلیونٹ پروڈکس ہوتے ہیں تو وہ گیمنگ پیسیز والا ایک نیش پہ کام کر رہے ہیں جو کہ گیمنگ نیش ہے سیمند کے حساب ویجیٹیبل سیلر سیمند کے حساب ڈاکٹر جو کہ میڈیکل سٹور میں صرف میڈیسنز ہوتے ہیں اب اگر اسی میڈیکل سٹور کے اندر وہ بچوں کے کلیونے کا سامان رکھتے ہیں تو وہ اس طرح نہیں بیکھے گا جس طرح سے وہ میڈیسنز بیکھتے ہیں تو اس سے آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا ایک سپیسیپک کیٹیگری کو ٹارگٹ کرنا نیش کہلاتا ہے چلیے اب نیش اس کی طرف جاتے ہیں میں آپ کے ساتھ پورا لسٹ شیئر کرتا ہوں اور اس کے بعد ہم اس کو توڑا سا ایکزیمن کریں گے کہ کنکن پوائنٹس پہ ہم نے اس کو چوز کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر سپوس پسند نہیں آتا تو ہم دوسرے نیش کی طرف بھی مو کر سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پہ دیار کر رہے ہیں تو پورا کورس دہا وہ آپ کو یوٹوو پہ ملے گا اگر آپ یوٹو پہ دیکھ رہے ہیں تو ہیٹھ پہ لائک بٹن سبسکرائب اور شیئر���ی اچھی سے پیشMAN کر کوئی سبسکرائب ہی غیر!. ہ Gre enquantoending لہذا پہ چرم کو دوسر کر رہستے کا més ملیں گے مست آپ نے جوائن بھی کرنا ہے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کرنا ہے جو ریسورس پیش ہے وہ آپ کو یہاں سے ملے گا آلٹی میں نش بلاغنگ سے اور یا اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں آپ کو لنک مل جائے گا اسی کے ساتھ جو ہمارے پاس نشے سے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلو افیوار سمون جو جو جس نشیز لیسٹ کے لیے یہاں پہ آیا ہے تو آپ ان میں سے چوز کر سکتے جو پروسیجر ابھی ہم فالو کریں گے ان میں توڑا بہت آپ کو آئیڈیا بھی ہو جائے گا کہ یہ کس طریقے سے کام کرتا ہے تو کینڈلی ویڈیو کو فل واش کرنا ایف یو وانٹو بلڈ ای ویب سائٹ جو کہ آپ کو پیسے دے جو کہ آپ کو پروفٹ دے جو کہ آپ کو ریوینیو دے سو یہ آپ کے پانچ سے دس منٹ جو ہی ازائیں نہیں جائیں گے انشاءاللہ اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ لوگ کے ساتھ یہ لسٹ بھی شیئر کرنے جا رہا ہوں جو کسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ہوگا جس میں بہت زیادہ نشیز ہے آپ ان میں سے یا ان سے ریلیونٹ جو ہے اپنے لیے کوئی دوسرا نیش جو ہے وہ چوز کر سکتے ہے اور اسی پر بھی کام کر سکتے ہیں رائٹ سو آگے جاتے ہیں اور شروعات کرتے ہیں پراپرلی لیکن اس سے پہلے وانس اگین اگر آپ اسی ویڈیو کا فرسٹ پار دیکھنا چاہتے ہیں یا پورا کورس دیکھنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں آپ کو پورا لسٹ مل جائے گا پلی لسٹ کا آپ اس کو فالو کر سکتے ہیں ان آپ کو پورا کورس مل جائے گا دفاس نشیز پیٹ کالرز پیٹ کالرز پہ ہم نے خود کام کے ہے اور کافی جلی ہم اس کو اوپر لے کے آئے ہیں اور پیٹ کالرز کے اندر بھی میں آپ کو بتا دوں کہ پھر بہت سارے ہمارے پاس ویرییشنز آ جاتے ہیں جن پہ پہ ہم کام کر سکتے ہیں لیکن اگر ہم صرف سپوز پیٹ کالرز پہ کام کرنا چاہتے ہیں تو یہ ایک بہترین نیش ہے اور اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ کافی اول نیش ہے یو ایس پیپل جو ہے وہ دے لف دے پیٹس سپیشلی ڈاگز وغیرہ ہو گئے رائٹ یا کیٹس ہو گئے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وون کے لیے مختلف قسم کے گیجٹس لیتے ہیں مختلف قسم کے یوں نو آ یہ کالرز وغیرہ ہو گئے ہمارے پاس ہو گئے سو آپ اس نیش پہ کام کر سکتے ہیں اور اس پہ ہیلپل کنٹین بھی بہت زیادہ آویلیبل ہوتا ہے اگر آپ اے آئی کی طرف جاتے ہیں آٹیفیشل انٹیلیجنز کی طرف تو یوں یوں نو بلان دلش آئی سو چلیے شروعات کرتے ہیں ہم یہاں پہ سرچ کرتے ہیں پیٹس رائٹ سو پیٹس ہم نے سرچ کیا تو ہمارے پاس آگیا بیسٹ پیٹس کالر رائٹ یا بیسٹ بلکہ ہم کر لیتے ہیں ڈاگ کالرز فور اگریسیو ڈاگز رائٹ یہ ہمارے پاس ایک کیو ورڈ آگیا اچھا مزید کی بات میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ توڑا سا کیو ورڈ ریسرچ صحیح طریقے سے جانتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں تو کیو ورڈ ریسرچ ان نیش ریسرچ جو ہے نا یہ ایک دوسرے پہ لازم ملزوم ہوتے ہیں آپ ویڈاوڈ کیو ورڈ ریسرچ نیش کو فائنڈ نہیں کر سکتے این آپ ویڈاوڈ نیش کیو ورڈ کو فائنڈ نہیں کر سکتے اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اپنا کیو ورڈ جو ہے آپ سمپلی اس کو گوگل میں پٹ کر لے اور اس کے ساتھ کچھ کمانڈز کمانڈز کریں لائک بیسٹ ڈاگ کالرز فور تو جب آپ فور دیں گے تو آپ کے پاس آہ یہ ریزرٹس آ جائیں گے یہ جو کہ گوگل آپ کو سجسٹ کرتا ہے یا آپ یوز کریں گے وٹس مای سرپ کروم ایکسٹینشن کیورڈز کروم ایکسٹینشن کیورڈز ایوری ویر یا سرفر ایسیو بھی آپ کو کچھ ریزرٹس دیتا ہے اچھا اس کے بعد دوسرے آپ کیا یوز کریں گے انڈر رائٹ تو یہاں پہ آپ کو کچھ اور ملیں گے انڈر ڈالرز تو ہمارے پاس جو ہے نا انڈر ہنڈر ڈالر انڈر فیٹی ڈالر انڈر تری ہنڈر ڈالر انڈر ٹو ہنڈر ڈالرز یہ آ جائیں گے رائٹ سو اس طریقے سے آپ جو ہے نا اپنے لیے چھوٹے چھوٹے ویب سائٹس کو فائنڈ کر سکتے ہیں بڑے ازی طریقے سے تو میں فرسٹ کیورڈ کی طرف جاتا ہوں فرسٹ کیورڈ یوز کرتا ہوں بیسٹ ڈالرز فور اگریسیو ڈالرز رائٹ اب یہ ہو گئے ہمارا کیورڈ اور یہاں پہ آگے ہمارے ویب سائٹ اور جس طرح میں نے آپ لوگ کو بتایا تھا کہ سرفر ایسیو کا جو ایکسٹینشن ہے وہ انسٹال ہے تو وہ ہمیں یہاں پہ شو کرتا ہے کہ کون سی ویب سائٹ کتنا ٹریفک جنریٹ کر رہی ہے تو دیس ویب سائٹس جنریٹنگ فپٹی سکس تاؤزن ٹریفک جو کہ ہائی ہے ہماری ریکوائرمنٹس ہے جو کہ ترٹھی تاؤزن تھی دیس ویب سائٹس جنریٹنگ اراؤنڈ ایٹ تاؤزن ٹریفک ہم اسی کو اوپن کر لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ واقعی میں ویب سائٹ ہے یا کوئی ایک کامرہ سٹور ہے نیچے جاتے ہیں اس نے کانٹینڈ کو انفارمیشن کی طرف لے کے گئے ہے حالانکہ کانٹینڈ کمرشل ہی ہے آج دن اس ویب سائٹ کی ون ملین پلس ٹریفک ہے اس کی تری ملین ٹریفک ہے پھر نیچے جاتے ہیں تو ایمازون ہمارے پاس آگیا ایٹس سے ہمارے پاس آگیا اور اس کے بعد یہ چھوٹی سی ویب سائٹ اور آگئی اور اس کے بعد یہ چھوٹی ویب سائٹ ہم اس لیے انکلوڈ نہیں کر رہے کہ یہ ارریلیونٹ ہے اب یہ ہمارے پاس تھے ٹاپ ڈاک ٹیپس جو کہ سی ون ایک ٹریفک کے ساتھ ہے تو یہاں پہ ایک پوائنٹ تو یہ بھی کلیر ہو گیا کہ ہم اتارٹی ویب سائٹ پر کام کر سکتے ہیں یعنی کہ اس ویب سائٹ کو ہم اتارٹی ویب سائٹ بنا سکتے ہیں کہنے کو تو یہ ایک سمال نیچ سائٹ ہوگا لیکن اٹویل بھی اتارٹی پھر توڑا ساتھ نیچے اور جاتے ہیں تو ہمیں پٹ ڈاک سکیر پٹ ڈاک سکیر کے نام سے ایک ڈومین ملا اور ہم اسی کو بھی اوپن کر لیتے ہیں مجھے ایک چوٹا ویب سائٹ لگ رہا ہے اور اس طریقے سے آپ کو بہت سالم مل جائیں گے پھر جب آپ نیچے جائیں گے تو آپ کو یہاں پہ کچھ اور کیورڈ مل جائیں گے آپ نے سمپلی کرنا کیا ہے کہ انہی پر ہی کلک کرنا ہے ہم اس کو جسٹ اوپن کر لیتے ہیں شاید اس سے ہمیں کچھ آئیڈیاز مل جائیں اور نئے کیورڈز مل جائیں اچھا اب آپ کو پتا ہے کہ بیسٹ ڈاک کالرز کے ساتھ بیسٹ شاک کالرز بھی ہوتے ہیں سو سپورٹ شاک کالرز کو ہم سرچ کرتے ہیں فور تو گوگل ہمیں سجیشن دے دیتا ہے یہ رہے ہیں ہمارے سجیشن اور ہم ان میں کیا کر لیں گے ایک ایک کو سرچ کرتے جائیں گے طریقہ کار تو یہ ہے کہ آپ پہلے اے لکھ کے تو آپ کے پاس اے سے ریلیٹڈ کیورڈز آ جائیں گے فور اگریسیو ڈاکس فور آسٹریلین ڈاکس فور ہسکی پھر آپ بی لکھیں گے تو آپ کے پاس بی سے ریلیٹڈ کیورڈ آ جائیں گے بارکنگ ڈاکس ہو گئے بگ ڈاکس ہو گئے پھر آپ سی لکھیں گے تو آپ کے پاس سی سے ریلیٹڈ کیورڈ آ جائیں گے سپوز بیسٹ کارپورٹ پتہ نہیں کیا ہوا ہے لیکن چلے میں چیک کر لیتا ہوں تو ہمارے پاس یہ کیورٹ آگئے اس ویب سائٹ کے ٹرٹی ون تاؤزن ہے پھر ہمارے پاس یوٹیوب ہے پھر ہمارے پاس ٹین تاؤزن کی ویب سائٹ ہے یہ سرچ واریوم یہاں پر شو ہو رہا ہے اور مجھے چھوٹے چھوٹے ویب سائٹ مل گئے یہ دیکھیں یہ مجھے چھوٹے چھوٹے ویب سائٹ مل گئے جن کی ٹرٹی تاؤزن سے بلو یا ٹرٹی تاؤزن کے نزدیک ہے اب اس کو میں نے ریمو کر دیا اور یہاں پہ میں دیکھتا ہوں دوسرا کیورٹ دیتا ہوں لانگ ہیر ڈاک سپوز یہ سرچ کرتا ہوں سرچ واریوم اس کا کتنا آرہا ہے سیونٹی آرہا ہے اور مجھے چھوٹے ویب سائٹ مل گئے اور پیٹ لور گئے جو کہ ایک پیٹ سے ریلیٹر ویب سائٹ ہے میں اس کو بھی چیک کر لوں گا تو آپ ڈاک کالرز کی کیٹیگری کو بھی لے سکتے ہیں جسٹ پیس سے پیک اگر میری مانیں گے تو ڈاک کالرز زیادہ بہتر ہوگا کمپیٹیولی ٹو پیٹ کیونکہ پیٹ ایک میکرو نش ہے اور اس میں کمپیٹیشن ہائی ہوگا لیکن آپ اس پہ کام کر سکتے ہیں اور آپ پہلے ڈاک کالرز کو ٹارگٹ کر لے پھر اس کے بعد آپ کیٹس کالرز کو ٹارگٹ کر لے اس طریقے سے پوسیبیلیٹی ہے ہمارے پاس تو یہ کچھ ڈومین ہو گئے ہمارے پاس اب میں اوپن کر لیتا ہوں ہمارے پاس ہے بریڈ ایڈوائزر جس کی ٹریفک کچھ اراؤنڈ تاؤزنڈ میں بتائی گئی تھی میں پرسنلی ایک دوسرا پلگن بھی یوز کر سکتا ہوں کر رہا ہوں آپ لوگ بھی یوز کر سکتے ہیں یہ ہے ہمارے پاس اس پلگن کا نام میں بھول گیا وی سٹیٹ وی سٹیٹ ہے اس کا لنک میں دسکرپشن میں دے دوں گا اگر آپ اس کو فری وجن یوز کر سکتے ہیں کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں وہ آپ کو ایک آئیڈیا دیتا ہے اب یہاں پہ آپ کو یہ ٹریفک شو کر رہا ہے فورٹی تاؤزنڈ منتلی وہاں پہ شو کر رہا تھا فیو تاؤزنڈ ٹریفک یعنی انتہائی کم یہ اتنا بڑا ڈیفرنس کیوں تو یہاں پہ سوشل میڈیا ٹریفک کو بھی کاؤنٹ کیا جا رہا ہے وہاں پہ یہ نہیں ہے پوسیبلٹی ہمارا آئیڈیا کیا ہے ہمیں بس کچھ ویب سائٹس مل جائے لو ویب سائٹ ہو یا ایسے ویب سائٹ ہو جہاں پہ ہمیں لانگ ٹیل کی ورڈز ملے جن پہ ہم کام کر سکے تو آپ اس چیز میں اتنا نگ پاس ہے ابھی دیکھیں یہ ترٹی تاؤزنڈ ٹریفک شو کر رہا ہے وہاں پہ تھا فیو تاؤزن ٹریفک اب بریڈ ایڈوائزر پہ میں گیا بیسٹ فائب کالر فور ان اگریسیو ڈاگ انہوں نے کام لکھا ہے دوسرا جو نیش چوز کرنے کا پروسیجر ہے کہ ہم دیکھنا چاہیں گے کہ آیا انہوں نے ایمازون پہ ٹارگٹ کیا ہے یا نہیں یا کسی اور کاملا سٹور کو ٹارگٹ کیا ہے یا نہیں تو ہم ان کے لنک پہ جب اوکے کریں گے تو چیوی ڈاٹ کام آ گیا جو کہ ایمازون کا بڑا کمپیٹیٹر ہے اور یہ بھی ایک سٹور ہے وہ کافی اچھا پیک کرتی ہے تو اس نے اس کو ٹارگٹ کیا ہے جو کہ شو کرتا ہے کہ یہ ویبسائٹ ایک نیش ویبسائٹ ہے میں سمپلی من پیچ کی طرف آ جاؤں گا یہ تو میں آپ کو دیکھاؤں گا کہ کمپیٹیٹر سے آپ کے اسے کیورڈ سکریپ کریں گے لیکن ہم یہاں پہ صرف آئیڈیا لینا چاہتے ہیں کہ واقعی میں ڈاکٹر کام کر رہا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ساری قسموں کو انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے دوسرے ویبسائٹ کی طرف جاتے ہیں یہ تو ہیمن سوسائٹی ہو گئی ڈاک پٹ ڈاک سکیرز یہاں بہت سیمپل ویبسائٹ اور رینگ بھی کر رہا ہے تھوڑا سا کانٹینٹ لکھا گیا ہے زیادہ نہیں ہے اور انفارمیشنل کانٹینٹ کو زیادہ ٹارگٹ کیا گیا ہے 10 بیس شاک کالرز تو کیپ ڈاکز ان یاد سو یہ کافی اچھا کیورڈ مجھے لیدر آ رہا ہے مجھے لگ رہا ہے کہ اس میں کافی ہے بھی پوٹینشل ہے آہ یا آہ ہیںлюс نیچے جاتے ہیں تو یہاں پہ ایک چوٹی سی ویبسائٹ مل گئی یہاں پہ اس سے بھی چوٹی سی ویبسائٹ مل گئی یہاں پہ هیمن سوسائٹی ہو گیا پیپسی آچھا اس میں چوٹے موٹے ویبسائٹ تھی لیکن بڑے ویبسائٹ زیادہ رینگ کر رہے ہیں اور آہ یا زیادہ تر بڑے ویبسائٹ رینگ کر رہے ہیں یہ ایرلیون ہے یہ معاملہ بھی کانٹینٹ نہیں ہے اس لئے نیکس پر جاتے ہیں اور یہ ہے ہمارے پاس وہ ویب سائٹ کے ادھر گیا رائٹ ویب سائٹ میرے سے ادھر ادھر ہو گیا بات ہمارا کام کیا ہے انہی سے کیورڈ نکالنا سپوزی سے کہ ہم میں ان پیج پر جاتے ہیں وہاں پہ جس طرح نے ایک کیورڈ سرچ کر لیا اس کے بعد میں دوسرا کیورڈ سرچ کر لوں گا تیسرا کیورڈ سرچ کر لوں گا لیکن سب سے امپورٹن بات جو کہ میں یہاں پہ بتانا بھول گیا ہے کہ آپ جو بھی کیورڈ سرچ کر رہے ہو آپ نے اس کا کیا کرنا ہے آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا ایمازون پہ اس کے پروڈکس سیل ہو رہے ہیں یا نہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں شاوک اور اس کی پرائس بھی کافی ہائی ہے ریویوز بھی کافی اچھے ہیں اور ریٹنگ بھی کافی اچھی ہے اور ایک دو پروڈکس نہیں ہے بہت سارے پروڈکس ہیں جن پہ آپ آرٹیکل لکھ سکتے ہیں اور آپ ہون یہاں سے بھی کیورڈ کا آئیڈیا اٹھا سکتے ہیں شاوک کالرز فور لاڈاگ شاوک کالرز فور میڈیوم ڈاگ اسی سے بھی ہم چھوٹے ویب سائٹ اٹھا سکتے ہیں بیسٹ شاوک کالرز فور میڈیوم ڈاگ تو ہم سمپلی آکے گوگل میں سرچ کر لیتے ہیں اور ہمیں یہاں سے ویب سائٹ مل جائیں گے اور جو جو چھوٹے ویب سائٹ ملیں گے ہم ان کو ٹارگٹ کریں گے اور ان کے کارڈینی لیک یہاں پہ یہ ہمیں مل گیا اسی کیورڈ پہ ہمیں چھوٹا ویب سائٹ اوپر نظر نہیں آ رہا لیکن یہ چھوٹا ویب سائٹ ہے جس سے میں کانٹنٹ اٹھا سکتا ہوں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ہمارے پاس ایک ایورڈ ڈومین ہے پٹ ایکسپرٹیز کے نام سے اور اس کی بیٹریفک اتنی ہائی نہیں ہے آہ لائک وہ اس کو سر پر توڑا سا کم شو کر رہا جاتا ہے ترٹی ون تاؤزن جہاں پہ سکٹی فائب تاؤزن بٹ ہم ایوریج لیتے ہیں ترٹی فائب تاؤزن آ سکتا ہے آہ سو دس اس دو ویب سائٹ اور یہ مجھے اس کے ساتھ ساتھ ایک کامرا سٹور بھی لگ رہا ہے سو ہم اس کو سکپ کر دیتے ہیں نکس پہ جاتے ہیں داگ انٹریٹ کی طرف جاتے ہیں سو دس لوگ لائک آہ اہ سٹور آہ آہ اوہ ایفلیٹ ویب سائٹ کیونکہ آپ دیکھ رہے ہی کانٹنٹ لے کر رہے ہیں ریگولر بیس پہ بیسٹ بارک کالرز بیسٹ ڈاگ کالرز بیسٹ میموری فرم یہ چیزیں ٹارگٹ کی جا رہی ہے رائٹ سو ایک نیش کو چوز کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے کہ چھوٹے بڑے ویب سائٹس کو دیکھنا ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ یا میں اس پہ کام کر سکتا ہوں یہ ویب سائٹ جب ہم اس پہ کام کر رہے تھے اس ٹائم تکیب میں اس کی ٹرٹی فورٹی تاؤزن رائٹ آو اس کی ہائی چلی گئی ہے ہندرڈ کے تک شو کر رہی ہے آپ بھی اس قسم کے جو کیورڈ سے آپ ان پہ کام کر سکتے ہیں اس کے بعد بائکس گائیڈ آگئی تو اس کے لیے آپ نے سمپلی کرنا کیا ہے کہ بیسٹ بائکس بیسٹ ڈرٹ بائکس انڈر اور بیسٹ ڈرٹ بائک فور اس قسم کے کیورڈ کے ساتھ لانگ ٹیل کیورڈز فائنڈ کرنے ہیں وہاں سے آپ کو گوگل میں چوٹے چوٹے ویب سائٹس سرفر ایسیو جو ہے نظر آ جائیں گے اور پھر اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے سمپلی کہ ان ویب سائٹس کو چیک کرنا ہے وہاں سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ بائی اس پہ چوٹے ویب سائٹس اویلیبل ہیں تو میں اس پہ فردر کام کر سکتا ہوں پھر سپوس ہمارے پاس ایک اور نیش آتا ہے جو کہ کیمپنگ ٹینٹس سے ریلیٹڈ ہے پنگ پونگ بھی ہے کیمپنگ ٹینٹس بھی ہے گرافک کارڈ بھی ہے تو یہ ٹیکنالوجی والے تو میں آپ کو ہائیلی ریکمینڈ نہیں کروں گا یہاں سے نشہ جو کہ ٹیکنالوجی لور ہی ٹارگٹ کر سکتا ہے یا شوز والا نشہ ہو گیا لیکن یہ سیونگ مشین کیمپنگ ٹینٹس پنگ پونگ باسکٹ بال پیٹ کالرز کیبورڈ یہ ایسے نشہ سے جس کو ایک نارمل بندہ بھی ٹارگٹ کر سکتا ہے اب کچھ اور ویب سائٹ بھی میں نے آپ کو شو کروانی ہے لیکن یہاں پہ ہم آتے ہیں کیمپنگ ٹینٹس کی طرف اور بیسٹ جیسے ہی آپ دیں گے بیسٹ کیمپنگ ٹینٹس فور تو آپ کے پاس بہت سارے کیورٹس آ جائیں گے آپ نے سمپلی انہی کیورٹس پہ کام کرنا ہے تو سپوز بیسٹ کیمپنگ ٹینٹس فور ڈاگ ابھی ہم نے پہلے سرچ کیا ڈاگ تو ہمارے پاس ڈاگ ہی آ گیا اوکے تو پیٹکین ایک ویب سائٹ بھی ہمیں یہاں پر نظر آ گیا سو فور سپوز سیون پرسن سیون پرسن یہ کیورٹس میرے مائنڈ میں آ گیا تو اس پہ مجھے ویب سائٹس مل گئی سرچ والیوم کیونکہ ہم زیرہ سارٹی کے ٹکنیک کو فالو کریں گے جس میں زیرو سرچ والیوم کو ٹارگٹ کیا جائے گا تو یہ ویب سائٹ فیملی کیمپ ٹکس سوان لیکھ فیبٹس سیون تاوزن ٹریفیک کے ساتھ یہ ون پوائنٹ تری میلین ٹریفیک کے ساتھ ون پوائنٹ ایٹ میلین ٹریفیک کے ساتھ یہ کافی ہائی ٹریفیک ہے جو کہ اس پہ کام کر رہی ہے تو ہم کیا کر لیں گے ہم یہاں پہ اپنے کیورٹس کو چینج کر لیں گے اتنی بڑی بات نہیں ہے فور ایٹ پیپل کر لیتے ہیں فور ایٹ پرسن کر لیتے ہیں یہاں پہ ہمیں ایک ویب سائٹ ملی جس کی ٹونٹی سیون تاوزن ٹریفیک ہے ون پوائنٹ سیون ملین ٹریفیک ہے زیرو ٹریفیک ہے آہ تری لیک ٹریفیک ہے آہ اس کی بھی زیرو ٹریفیک ہے اٹنین کے ہمیں چھوٹے چھوٹے ویب سائٹ اب یہاں پہ ہستہ ہستہ ملنے لگے ہیں اگر آپ کو کیورٹس کا آئیڈیا نہیں ہو رہا تو آپ کسی بھی کیمپنگ ریلیٹر ویب سائٹ کو نکالے اور سی کے کیورٹس کو آپ گوگل میں سرچ کرنا شروع کر دے آہ سپوز یہاں پہ ہمارے پاس ایک اور کیورٹ ہے آہ بیسٹ ایٹ ٹو ٹین پرسن ٹیٹس رائٹ اسی کو دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس جو ویب سائٹ ہے یہوالا ویب سائٹ اوپر آ رہا ہے ماؤنٹین کے ٹونٹی سیون تاوزن ٹریفیک کے ساتھ آ رہا ہے سکسٹی ٹو تاوزن ٹریفیک کے ساتھ آ رہا ہے آہ ون ملین ون ملین ون ون لیکس سکسٹی سیون تاوزن سکس لیکس فیفٹین نائن تاوزن ٹھیک ہے یہ ایک چوٹا سا ویب سائٹ ہمیں نظر آ گئے تو ہمیں چوٹے چوٹے ویب سائٹ نظر آ رہے ہیں جن پہ ہم کام کر سکتے ہیں رائٹ سو اس طرح سے ہم کیا کریں گے کہ ہم ان چوٹے ویب سائٹ کو فائنڈ کریں گے اب یہ کیمپنگ سے ریلیٹڈ ویب سائٹ ہے آپ اس کو چوز کر سکتے ہیں یا اگر آپ کو کچھ نہیں ملتا تو یہاں پہ ہمارا ہی ایک چوٹا سا ایکسپریمنٹ ہے جس کو آپ ٹرائے کر سکتے ہیں آہ وی آر گیٹنگ آہ سمہاو آہ ہنڈرڈ تو تری ہنڈرڈ ڈالرز پر مند فرم دس ویب سائٹ کبھی کم کبھی زیادہ کیونکہ یہ آٹو پائلٹ پہ چل رہا ہے تو آپ اس سے بھی کیورڈز فائنڈ کر سکتے ہیں رائٹ اور آپ اسی کو بھی ٹارگٹ کر سکتے ہیں آہ سو اس سے آپ کو کیا آئیڈیا ہو جائے گا لیکن سب وہ بیس ٹرینڈ فور اوڈر کیمپر تو یہاں پہ نارمیلی بھی آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنے چوٹے چوٹے کیورڈز کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے دیکھیں یہ فرسٹ پوزیشن پہ ون فیفٹی سیون ٹریفیک کے ساتھ ہے زیرو ٹریفیک کے ساتھ ہے فورٹی تری تاؤزن ٹریفیک کے ساتھ ہے اور سکسٹی نائن تو آپ دیکھیں کہ بہت چوٹے چوٹے کیورڈز کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے سو اس طریقے سے آپ چوٹے چوٹے ویب سائٹس کو ٹارگٹ کر کے وہاں سے ٹریفیک گین کر سکتے ہیں میرے خیال میں اس سے زیادہ بہتر میں آپ کو کچھ اور نہیں بتا سکتا ہے آپ اسی طریقے سے کام کر سکتے ہیں اور تمہیں کانٹینٹ کو رینک کروا کے آپ وہاں سے ریونیو جنرلیٹ کر سکتے ہیں یہ نشیز لیسٹ ہے اس کو آپ فالو کیجئے گا اگر آپ کو پھر بھی نشیز سرچ میں ایشو ہے تو لیٹ می نو اگر آپ کو نہیں ہے تو جو پروسیجر میں نے بتایا ہے پورا کورس میں وہ آپ فالو کر لے یہ کچھ لیسٹ ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے بس اسی کے ساتھ بلاغنگ کی اس کیٹیگری میں آ جائے گا سی ان دی نیکس ویڈیو اپنا خیال لکھئے گا ٹیک کیر